وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا قُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٌ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَتْ تَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشٌ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پان پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماو کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو وَلَئِنْ أَخْرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتِ مَعْدُودَتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ فَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَجْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب تجھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن دو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی حسیع واتے تھے ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنی انه لفرح فقور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اگر ہم آدمی تو اپنی کسی رحمت کا مزا دیں پھر اسے اسے چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزا دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑا ایمانے والا ہے مگر دنوں نے سبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِخٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ تو کیا جو وہی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دوگے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اُتر آیا ان کے ساتھ کوئی فلشتہ آتا تم تو در سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین فَإِن لم يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا انَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَالَّا إِلَهَ اللَّهُ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کی سوا جو مل سکیں سب کو بلالو اگر تم سچے ہو تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ دو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کی سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانوگے من كان يريد الحياة الدنيا وزینتها نوفی لیهم اعمال ہم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئیک الذین ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباصل ما كانوا يعملون جو دنیا کی زندگی رسکی علای شاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں تمی نہ دیں گے یہ ہیں وہ جن کے لئے آخرت پر کچھ نہیں مگر آد اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے افمن تان على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسا اماما ورحمه اولئیک يؤمنون به ومن يکر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تکفی مریت منه انه الحق من ربك ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دریل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوہ ورحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے تیر رب کی طرف سے لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین الذین يصدون عن سبیل اللہ ویبعونا عوجا وهم بالآخرت ہم کافرون اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھوڑ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور دواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوڑ بولا تھا اور اس ظالموں پر خدا کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجیر چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں اولئك لم يكونوا معجزین في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرم انهم في الآخرة هم الاخصرون وہ تھکانے والے نہیں زمین میں اورنا اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانے گھاتے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں انہ الذین آمنوا واعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفریقین کالاعماء والأصم والبصیر والسمیعی ہل یستویان مثلا افلا تذکرون بے شب جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهَ اِنِّي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِلُنَا بَادِيَا الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم پر ایک مسئیبت والے دن کے عذاب سے درتا ہوں تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیل بھی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قال یا قوم ارأیتم ان کنت على بینة من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت عليكم انلزمكموها وانتم لها تارہون بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھی رہے کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیڑ دیں اور تم بیزار ہو ویا قوم لا اسألكم عليه مالا ان ادری الا على اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربیم ولیکنی اراکم قوما تجھلون ویا قوم من ينصرنی من اللہ ان قردتهم افلا تذکرون اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانتا میرا عجل تو اللہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْذِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَد وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الرَّالِمِينَ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَوْتَ جِدَا لَنَا فَاحْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْجِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکوگے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيئِ اِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْفَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِيَكُمْ ہُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ إِنْ اَفْتَوَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَبَرِيْءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور تمہیں میری نصیحت نفانہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھروگے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوحِنْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاصِبْنِي فِي الَّذِينَ وَنَمُوا اِنَّهُمْ مُورَقُونَ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ تھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بناو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور دوبائے جائیں گے وَيَفْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْا عَلَيْهِمَ لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَقِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلْ وَعَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے حتى اذا جاء امرنا وفارتت النور خل احمل فيها من كل زوجین اثنین من كل زوجین اثنین واہلت الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا صنین وَقَالَ اَلْتَغُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَدْرِيهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُونُ الرَّحِيمِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور اُبلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سبا اپنے گھروانوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھیرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے وَهِيَ تَدْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِنْ كَلْجِبَالِ وَنَادَا نُوحُنِ ابنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرِي يَا بُنَيْعُكَمْ مَعَنَا وَكَانَ فِي مَعْزِرِي يَا بُنَيْعُكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کے کنارے تھا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْنَعِي مَاكِ وَيَا سَمَاءُ أَطْرِعِي وَضِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَضِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِهِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھمجا اور پانی خوش کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھیری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحُ فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُم مِنَ الْغَاسِرِينَ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑھ کر حکم والا فرمایا ہے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائف ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مان جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نبن عرض کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تُو سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیانکار ہو جاؤں قیلَ يَا نُوحُ بِقُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَسَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى لَا اُمَمٍ مِن مَن مَعَت وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا خَفِّر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہمائی طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہمائی طرف سے دردنات عذاب پہنچے گا یہ غیب کی خبریں ہم تمہائی طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرحیزداروں کا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعطلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور آج کی طرف ان کے ہم قوم حود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری ہو اے قوم میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اسے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روح کردانی نہ کرو قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِقَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِيَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اِنَّ نَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِيَةِ نَابِسُوا قَالَ اِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا اَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِي فَكِدُونِي جَمِيعًا سُمَّلَتُ الْغِرُونَ بولے اے حود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی ہاتھ تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین نہائیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں سب سے دنے تم اللہ کے سوا اس کا شریک چھیراتے ہو تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے محلت نہ دو اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّتٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْلِفُ رَبِّي قَوْمًا وَيْرَكُمْ وَلَا تَبُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيغٌ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کی قبض ہے خدرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگا سکو گے بے شک میرا رب ہر شئی فر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ وَسِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَهُوا رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٌ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی اور یہ آدھ ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہڈ دھرم کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن سن لو بے شک آدھ اپنے رب سے منکر ہوئے ارے دور ہوں آدھ حود کی قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا اَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ تو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجھیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شکم ہیں قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من رب وآتانی منه رحمة فمن ينصرنی من الله ان عصیتوه فما تزیدوننی غیر تخسیر بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوانستان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے ویا قوم هذه ناقة الله لكم آیتا فذروها تحقل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيحذكم عذاب قریب فَعْقَرُوْا فَخَانَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْلُوبُ اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا تو انہوں نے اس کی کوچیں کہا جی تو صاحب نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یہ بادہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فلما جاء امرنا نجينا صانحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومید إن ربك هو القوي العزید وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودِ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کا اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب طبی عزت والا ہے اور ظالموں کو چنگھار نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو سمود پر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَمِيزٍ فَلَمَّا رَآَا اَيْذِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ نَفِرَهُمْ وَأَوْجَتَ مِنْهُمْ خِیفَةٌ قَالُوا لَا تَخَطْئِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوط اور بے شک ہمارے پرشتے ابراہیم کے پاس آئے مجدہ لے کر آئے بولے سلام کہا سلام پھر تل دیر نقی کے ایک بچھرہ بھنا لے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کو اوپر ہی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے دننے لگا بولے در یہ نہیں ہم قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں وَأَمْرَعَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ مَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُونَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَذِيبٌ قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَوِيدٌ مَجِيدٌ اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑے بے شک یہ تو اچمبے کی بات ہے فرشتے بولے کہ اللہ کے کام کا چمبہ کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی بقتیں تم پر اس گھر والو بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّا هُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَادَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَغْدُود پھر جب ابراہیم کا خوف زائر ہوا اور اسے خوشخبری ملی ہم سے قومِ لُوط کے بارے میں جھگڑنے لگا بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجول آنے والا ہے اے ابراہیم اس خیال میں نفر بے شک تیر رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومها أولئے بناتی هن اطهر لكم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضعیفی أليس منكم عجل الرشید اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تن ہوا اور بولا یہ بڑی سفتی کا دن ہے اور اس کے پاس اس کی قوم دورتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے سفری ہیں تو اللہ سے درو اور مجھے میرے محمانوں میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وینک لتعلم ما نريد قال لو ان لي بکم قوة او آوي الى رفن شدید قَالُوا يَا نُوتُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امرَتَتْ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا فرشتے بولے اے لود ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے دھروانوں کو رات و رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیل کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کہ اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے کیا صبح قریب نہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا تافلہا وانطرنا عليها حجارة من سجین منبود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کن کر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غیره ولا تنقصوا المكیال والمیزان انی اراكم بخیر وانی اخاف عليكم وانی اخاف عليكم عذاب يوم محیط ویا قوم اوپو المكیال والمیزان بالخص ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین اور مدین کی ترفون کی هم قام شعیب کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور طول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسود حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیل لینے والے دن کے عذاب قدر ہے اور اے میری قوم ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا عليكم بحفیر قالو یا شعیب اصلاتك تأمرك انترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاہ انت لئنت الحلیم الرشید اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں بولے اے شعیب کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی برزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان ارید الا الاصلاح مستقعت وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوادنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں ویا قوم لا يجرمنکم شقاقی ان يصیبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اور اے میری قوم تمہیں میری زد یہ نکم وعدے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَذِيرٌ قَالَ يَا قَوْمِ اَرَحْطِئِ اَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ بولے اے شایب ہماری سوج میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کمبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراو کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں کہا اے میری قوم کیا تم پر میری کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال لکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزی ومن هو كاذب وارتقبوا انی معكم رطیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وَأَقَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَى بُعْدَلِّ مَدْيَنَكَمَا بَعِدَتْ ثَّمُودِ اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھار میں آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنِ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَلْ وِرْضُ الْمَوْرُودِ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں سریح غلبے کے ساتھ فرعون اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کی کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا اپنی قوم کی آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا ادھار اتبنے کا وَأُتْبِعُوا فِي هَا لِي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُسُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لانت اور قیامت کے دن کیا ہی برا انام جو انہیں ملا یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم فما اغنت عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غیر تکفیب اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خب انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا ان سے انہیں حلاق کے سوا کچھ نہ بڑھا وکذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهی ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاط عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُود وَمَا نُعْضِرُوا إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُود اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردنات کر رہی ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کی عذاب سے درے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکھتے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے اور ہم اسے پیشے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي الْنَارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُّ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے کوئی خوش نصیب تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں وہ اس میں گدھر کی طرح ریکھیں گے وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا بے شک تمہارے رب جب جو چاہے کرے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَانِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُونَ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفقوهم نصيبهم غير منقوص اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی تو اے سننے والے دھوکے میں نپڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں یہ بیسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیل دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاَخْطُرِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبَ وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لَيْوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِدْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَتَ وَلَا سَقْوَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اگر تمہیں رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ دالنے والے شک میں ہیں اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اس سے ان کے کاموں کی خبر ہے تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا ہے اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللہِ مِنْ عَوْلِيَاءَ ثم لا تنصرون وَأَقِمِ الصَّيَا تَطْرَفَيِ النَّهَارِ وَسُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلَّاكِرِينَ وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آف چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤگے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیک زائع نہیں کرتا فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب خیتی ينهون عن الفساد قلوب خیتی ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْلِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا تَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجاب دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہدار تھے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ لاکھ کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاعِذَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَرِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ بِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُلْ لَنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرِّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ بُعَادَتْ وَجَاءَتَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَالِ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارا رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لئے بنائے ہیں اور تمہارا رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل چہرائیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَابِلُونَ وَانْتَظِرُونَ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ وَعِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان رحمت والا اَلِفْلَامْ مُرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيلِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَطِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یہ روشن کتاب کی آیتی ہیں بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحیب ہے دی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيَا أَبَدِ إِنِّي رَأَيْتُ وَاحَدَعَشَرَ فَوْتَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخْصُوا الرُؤْيَاتَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَسِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوم مُبِين یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيرِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَى آلِي أَعْقُوبَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةِ إِنَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْضُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِقُهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِقُهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارے باپ سراحتاً ان کی محبت میں دوبے ہوئے ہیں یوسف کو مار دالو یا کہیں زمین میں پھیک آؤ کہ تمہارے باپ کا مو صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کوئے میں دال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے قالوا یا أبانا مالك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال انی ليحزننی ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الزئب واخاف ان يأكله الزئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اتله الزئب ونحن عصبت اننا اذا لخاسرون بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اتباب نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیجے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے لئے گہدان ہیں بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیریہ کھا لے اور تم اسے بے خبر رہو بولے اگر اسے بھیریہ کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی بس طرف کے نہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَدُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَالَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی راہ یہیں تھیری کہ اسے ہم دیکھوئے میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے وَجَاءُوا أَبَاہُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَتَّبِقُ وَتَرَطْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَتَلَهُ الرِّئِبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى خَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے بولے اے ہمارے باپ ہم دور کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیلیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے باستے بنا لی ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو وَجَاءَتْ تَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَا دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَا آذَا غُلَام وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاعِجِينَ اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا ہاں کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتی ہیں اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے رکوں پر بیج ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمي مسواه عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا وکذلك مکننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث والله غانب على امره ولكن اثر الناس لا يعلمون ولما بلغى شده آتیناه حکما و علما وکذالک نجز المحسنین اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا ان عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جماؤ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللہ اپنے کام برغالب ہے مگر اسر آدمی نہیں جانتے اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم اطاف فرمایا اور ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو اور وہ جس عورت کے دھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آفا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیئے اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاءَ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بےہائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے وَاتَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِيَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَأَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اور اکنوں سے خورتہ پیچھے سے چھیل لیا اور دونوں کا عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بڑی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یہ دوکی مار قال ہی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اہلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے دھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتہ آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے چاپ ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے فلما را قمیصه قد من دبل قال إنه من كیدکن إِنَّ تَيْدَكُنْ عَظِيمِ یوسف اعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكْ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِينَ پھر جب عزیز اس کا پورتہ پیچھے سے چلا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرکتر ہے بے شک تمہارا چرکتر بڑا ہے اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنی گناہ کی معافی ماند بے شک تو خطاباروں میں ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِيرٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ لِمَكْرِهِنَّ عَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَ فِي اخْرُدْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَعَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے ہم تو اسے سری خود رکھتا پاتی ہیں تو جب دلائخہ نے ان کا چرچہ سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسئلیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لی اور بولیں اللہ کو پاکی ہے یہ تو جنس بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَنِی فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْتَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاوِرِينَ زلیخہ نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانہ دیتی سیں اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں وہ ضرور قید بھی پڑیں گے اور وہ ضرور زلت اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْنِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف نے ارس کی ہے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ قسم ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور جب تو محسین کا مقب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ فَصَرَطَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُمَّ بَجَا لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَعَوُ الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اسے عورتوں کا مقر پھیر دیا بے شک وہی سنتا جانتا ہے پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پیشتی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأفن الطیور منه نبئنا بتعویلی اننا نراک من المحسنین اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں ہمیں اس کی تعبیل بتائیے بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں قال لا يأتيكما طعام ترزقانی الا نبأتكما بتأویلی قبل ان یأتيكما ذلكما مما علمني ربی انی تردت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تافرون یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے مل رب نے سکھایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں وَاتَّبَعَتُمِ اللَّتَ آبَائِهِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ مَا كَانَ لَا يَشْفُرُونَ يَا صَاحِبَ يَسْسِدْنِ عَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِنْ لَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک تھیرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اصل لوگ شکر نہیں کرتے اے میرے قیتانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا أَجْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اَمَرَاً لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا لَا لِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر نیرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سالت نہ اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو یہ سیدھا دین ہے لیکن اچسا لوگ نہیں جانتے يا صاحبين السجن اما احدكما فيسطی ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتیان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَادٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكْ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِتَ فِي السِّدْنِ بِالْضَعْسِنِينَ اے قید تھانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے رب بادشاہ کو شراب پلائے گا رہا دوسرا وصولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاق یاکلون سبع عجاق وسبع سنبلات خضر واخر یا بساق یا ایوہ الملأ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں فربا کہ انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی اے درباریو میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے وقال الذین جا منهما وادکر بعد امة انا انبئكم بتأویله فارسلون یوسف وَيُّهَا الصِّبِّيق وَابْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یاکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجاقٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے بھیجو اے یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجئے سات فرباگائیوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی ہیں اور ساتھ ہری بالیں یا دوسری ساتھ سوخی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگاہوں قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَتِنِينَ دَعَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَوْا فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَعْقُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَانِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْقُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَانِكَ عَامٌ فِي يُغَاسُ النَّاسُ وَفِي يَعْصِرُونَ کہا تم کھیپی کروگے ساتھ برس لگاتا تو جو کاتو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھالو پھر اس کے بعد ساتھ کروے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے پہلے جمع کر رکھا تھا بگر تھوڑا جو بچا لو پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو مح دیا جائے گا اور اس میں رس نہ چھوڑیں گے وَقَالَ الْمَلِكُ اُفُونِ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الْرَسُولُ قَالَ اَرْجِحْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَطْعْنَ عَيْدِيَهُن إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پرڑ جا پھر اس سے پوچھ کیا حال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاتے تھے بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا بولی اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھن گئی میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں